ڈاکٹر محمد یونس تو کورونا وائرس کے حوالے سے آج ہم کچھ باتیں یہاں پر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو ابھی میں بیٹھا ہوں اپنی لائبریری میں تو کورونا وائرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جس دشمن کا ہمیں پتا ہی نہیں کہ دشمن کہاں سے آیا اور نہ ابھی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے نہ کوئی ویکسین ہے تو اس کا ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی سیلوشن ہے اور وہ ہے کہ ہم اپنی گھروں میں رہیں میں وصلوب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں ایسے ڈاکٹر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر میری پاس آپشن ہوتا گھر میں رہنے کے لیے تو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کبھی گھر سے نکلنے کی سوچتا بھی نہیں تو یہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہے جو وائرس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی تباہی مجھا رکھی ہے تو ہمارے پاس ابھی آپشن ہے کہ ہم اپنی گھروں میں رہے لیکن گھروں میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی آئیت ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چونکہ سب گھروں میں رہ رہے ہیں اس میں مزدور بھی ہے اس میں وہ افراد بھی ہے جو دن میں کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں تو اس میں ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اردگرد کا خیال رکھیں ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ہر کوئی اپنے اردگرد کا خیال رکھے گا تو آلٹیمیٹلی ہم اس یہ باہی بیماری ہے اس میں ایک تو ہم بجھا سکتے ہیں اس سے لوگوں کو دوسرا یہ کہ جو کرائیسز ہے اس کرائیسز سے ہم بجھ سکتے ہیں جو شارٹیج آف فوڈ یا بہت ساری جو مالی دشواریات ہیں لوگوں کو اس سے بھی ہم بجھ سکتے ہیں تو اس میں میری گزارش ہے کہ کیونکہ مجھے نہیں لگتا جو کوئی دولت مند ہوگا اور وہ آج اپنی دولت کو اپنے ایکاؤنٹ میں رکھے گا بینکس میں رکھے گا اور آج بھی اس کا دل دل میں وہ احساس نہیں ہوگا وہ احساس بیدار نہیں ہوگا کہ میں اپنے اردگرد دیکھو مجھے نہیں لگتا وہ انسان ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصیت کے مطابق ہمیں کنٹربیوٹ کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ ہم اشتہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور یہاں سے ایک فوٹو لیتے ہیں اس پر رہا تندوری نے ایک شیئر کہا تھا کہ خدار میرے شہر کا پھاکے سے مر گیا خدار میرے شہر کا پھاکے سے مر گیا راشن تو تھا بہت مگر فوٹو سے ڈر گیا تو میری گزارش یہ بھی ہے کہ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس دورا اپنے منٹ اپ ہیلت کو بیلنس میں رکھیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہے ہماری اے ذمہ داری ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں فیس بک پر یا سوشل میرے ویڈیا پر ہم منفی چیزیں جو ہیں ان کو فیلا رہے ہیں جیسے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کیسز کتنے آئے ہیں نئے نئے ڈیتھ کتنے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہے کہ ریکاور کتنے ہوئے کیونکہ بہت ساری پرسنٹیج پیشنٹس کی ایسی بھی ہیں جو ریکاور ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہے مذبت پہلوں کو بھی دیکھنا چاہے اور یہ بھی دیکھنا چاہے کہ آج پوری ہمینٹی ایک میں سب مل کر اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال نے تب کہا تھا کہ تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر یعنی کہ جو نیشنلٹی کا کنسپٹ آیا دنیا میں کہ ہر کوئی ملک اپنے انٹرسٹس دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا ہمیں پوری انسانیت کا خیرخوا بننا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نیشنلز میں بٹ گئے ہم ریجنلزم کا ایسا کنسپٹ آیا ہمارا جو تھوٹ ہے وہ کومینل ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے تو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج جب ہم اپنی مسجدیں دیکھتے ہیں تو مرسخوں ہیں آج مسجدیں ہمیں ہم جانا چاہتے ہیں مسجدوں میں لیکن ہم نہیں جا سکتے لیکن وہ بھی دور تھا ہم بلکل ہم میں احساسی بیدار نہیں ہوتا تھا جب مسجدوں میں ازان ہوتی تھی تو ہمیں یہ بھی تائی کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جو اللہ تعالی نے ہم پر ذمہ داریہ آیت کی ہے ہم ان ذمہ داریوں پر اترنے کی کوشش کریں گے تو لاسٹ میں میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اس آفت کا مقابلہ کرنا چاہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تو جو میں ان اشار میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ خوہش سے نہیں گرتے فلجولی میں خوہش سے نہیں گرتے فلجولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا تو خود ہی جلانا ہوگا شکریہ